بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے امالو ایسٹرز کی پرپیشن بیس ٹریکر سنسز بہت ہی آسان میتھرڈ ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ الڈی ہائیڈ ہے الڈی ہائیڈ کھمالی جول ہے اور اس کو ہم ہائیڈوجن سائن آئیڈ سے ٹریٹ کریں گے تو آپ کو بتائیں الڈی ہائیڈ کی ٹون میں چپٹر میں پڑا ہویا ہے اس کاربن پر پارشل پوزٹیف جارج ہوتا ہے اور اس اکسیجن پر پارشل نیگٹیف جارج ہوتا ہے اس پر پارشل پوزٹیف اور اس پر پارشل نیگٹیف تو یہ پارشل پوزٹیف جو پوزٹیف ہے ہائیڈوجن سائن آئیڈ کا یہ اکسیجن کے پاس جائے گا اور سائن آئیڈ جو ہے وہ اس کاربن کے پاس آ جائے گا یہ سائن آئیڈ جو ہے نیگٹیف ہے اس کاربن کے پاس پوزٹیف کے پاس آ گیا اور یہ ہائیڈوجن جو ہے پوزٹیو اس نیگٹیف کے پاس چرہ گیا تو یہ سائنو ہائیڈرن بن گیا ہے تو یہ ہم نے الہیڈ کٹون میں بھی کیا تھا آپ الہیڈ کٹون والا چپٹر دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ نے یقینا یہ کیا ہوگا کیونکہ یہ الہیڈ کٹون کے بعد یہ چپٹر آتا ہے تو یہ سائنو ہائیڈرن جو ہے وہ بن گیا اس کا میکردن بھی وہاں ہم نے پڑھا تھا تو یہ سائنو ہائیڈرن بن گیا ہے اس کو دوبارہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے صرف کیا کیا ہے OH کو نیچے لکھ دیا ہے اور H کو اوپر لکھ دیا ہے تو اور کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد پھر اس کو امنٹریٹ کرنا ہے امونیا مالیکیول کے ساتھ اور امونیا کے ساتھ اس کاریکشن کیسے ہوتا ہے میں نے یہاں لکھنے کے بجائے یہاں لکھا ہے اور اس اندازت سے لکھا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے تو یہاں دیکھیں یہ OH ہے یہ OH جو یہاں پہ ہائیڈرکسل گروپ ہے یہ کیسے ریٹ کرے گا دیکھیں اس امونیا کے ساتھ ایڈوجن سے مل کے یہ کیا بنا دے گا وارٹر فارمیشن کر دے گا کیا کر دے گا وارٹر بنا دے گا بہت ہی آسان فارمیٹ میں لکھا ہے آپ اس کو ایزی بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ امونیا کے NH2H کو میں نے اوپن کر کے لکھ دیا اور یہ H اس OH سے مل کے کیا بنا دے گا وارٹر اور یہ NH2 جو ہے یہ کہاں جائے گا یہ NH2 دیکھیں یہ اس کاربن کے ساتھ جو اٹیچ ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ alpha کاربن تھی تو یہاں پر جو amino گروپ اٹیچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں دیکھیں کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے تو alpha amino nitrile کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں alpha amino nitrile کہتے ہیں اب اس کے فردر ہم نے ہائیڈالوسیس کرنی ہے acid ہائیڈالوسیس کرنی ہے یہ ریکشن بھی اسی چپٹر کے جو لیکچر 5 ہے یا 6 ہے اس میں ہم نے پڑا تھا کہ الکائل nitrile سے کاربوکسلی کے ایسر کیسے بناتے ہیں تو سائنائیڈ گروپ کی جہاں بھی سائنائیڈ گروپ ہو الکائل گروپ کے ساتھ اس کی acid ہائیڈالوسیس کریں تو سائنائیڈ گروپ will be converted into کاربوکسلیگ گروپ یاد رکھ لیں یہ اس کے دو سٹیپ ہم نے پڑے تھے یہاں بھی ہم رسکس اس کو نہیں کر رہے وہاں پہ آپ نے یقیناً اس کو کیا تھا کہ پہلے اس میں وارٹر بریکر کے ایڈ کیا تھا پھر الکائل سٹیپ میں پھر وارٹر ایڈ کیا تھا تو اس کو بریک کر کے تو ہمارے پاس امونیا گیس بنی تھی اور ساتھ کاربوکسلیگ گروپ بناتا یہاں وہ نہیں کر رہے لیکن آپ اب یہاں پہ یاد رکھ لیں سیر جتنا کافی ہیں یہاں پہ کہ اس کی ہائیڈالوسیس کریں گے تو سائنائیڈ گروپ will be converted into کاربوکسلیگ گروپ یہ اس کی مین پروڈکٹ ہے اس کی جو ساتھ بائی پروڈکٹ آتی ہے یا ایڈیشنل پروڈکٹ آتی ہے امونیا یا آپ کو یاد ہوگا امونیم کولرائٹ بھی ایک میں بناتا جو کہ یہاں پہ ہم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مین پروڈکٹ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس الفا امائنو ایسٹ جو ہے وہ بن چکا ہے الفا امائنو ایسٹ جب بن گیا ہے اگر میں یہاں پہ آر کی بجائے مثائل لے لوں یہاں بھی میتھائل آجائے گا یہاں بھی میتھائل یہاں بھی میتھائل 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 تو یہ کیا بن جائے گا کیا بنے گا شاباش یہ الانین بن جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں ٹو امائنو پروپانوئی کیسڈ بھی کہتے ہیں تو یہ موسٹ امپورٹنٹ سٹیکر سنسس کا میتھر تھا اس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو آپ سکرین شوٹ لے لیں اور آپ نے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس ضرور دیجئے گا اپنے فرنڈز میں شیئر کیجئے گا اللہ حافظ